سندھ یونیورسٹی پاکستان کی دوسری پرانی اور قیام پاکستان کے بعد بننے والی پہلی یونیورسٹی ہے سندھ یونیورسٹی کا قیام 1947 میں کراچی میں ہوا بعد ازاں اسے ہیدر آباد اور پھر جام شورو منتقل کر دیا گیا علامہ آئی آئی قاضی کو جامعہ کابانی تسلیم کیا جاتا ہے اس وقت سندھ یونیورسٹی میں باون کے قریب مختلف شعبے ہیں جن میں غیر ملکیوں سمیت ہزاروں طالب علم مسروف عمل ہیں افسوسناک عمر یہ ہے کہ علامہ آئی آئی قاضی اور جے ایم سید جیسے صاحبان علم کی محنت سے قائم ہونے اور عروج پانے والی سندھ یونیورسٹی آج کل اسادسہ کی طرف سے طالبات کو جنسی طور پر حیناسان کرنے جیسے سنگین الزامات کی زد میں ہے واضح رہے کہ کچھ عرصہ قبل اس یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ایک طالبہ نائلہ رند کی پنکھے سے لٹکتی ہوئی لاش بھی ملی تھی اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ یونیورسٹی کے استاد طالبات کو پاس کرنے کے عوض نہ صرف ان کو جنسی طور پر حیناسان کرتے ہیں بلکہ بلیک میل بھی کرتے ہیں تفصیلات کے مطابق سنگین یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف انگلیش لینگویج اور لیٹریچر میں ماسٹرز کرنے والی دو طالبات نے ایک صفحے کی فریاد لے کر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان وزیراعظم پاکستان وزیراعلا سندھ چیئرمن ہائر ایجوکیشن کمیشن وائس چانسلر سنگین یونیورسٹی اور متعدد اسادسہ کو ارسال کی جس میں انہوں نے شعبہ انگریزی کے اسادسہ کے خلاف کاروائی کی درخواست کی تھی اس خط میں طالبات نے مبینہ طور پر الزام لگایا کہ استاد جیسا پیغمبری پیشہ رکھنے والے گھنونے کردار کی حامل شخص جو استاد کہلانے کے لائک بھی نہیں ہیں انہوں نے انہیں جنسی حراسہ کرنے کی کوشش کی اور بلیک میل بھی کیا جبکہ ان کی اس بےہودگی کے میسیجز یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو ثبوت کے طور پر دکھا بھی چکی ہیں لیکن بنتے ہوا کی کچھ خاص شنوائی نہ ہو سکی واضح رہے کہ ان بہادر طالبات نے ساتھ ہی انسٹیٹوٹ آف انگلیش لینگویج اور لیٹریچر سنجھ یونیورسٹی کے اسادسہ کے روپ میں بھیڑیوں کی ایک اور گندگی ظاہر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اگست میں سٹیج ڈائریکٹر فیداش آنڈیو نے ہاسٹل میں رہنے والی ہم کلاس فیلوز کو شام کے ٹائم اپنے گھر پر بلایا کہ چودہ آگست کے سلسلے میں جشنے آزادی کی ریہرسل کرنی ہے وہاں فیداش آنڈیو کے کچھ دوست اور انسٹیٹوٹ آف انگلیش لینگویج اور لیٹریچر کے کچھ ٹیچرز بھی پہلے سے موجود تھے سب کے سب نشے میں تھے انہوں نے ہم سب کو قابل اعتراض حرکات کرنے پر مجبور کیا دوسرے دن ہم سب لڑکیاں وائس چانسلر کے پاس شکایت کرنے پہنچیں تو وہ ملک سے باہر جا چکے تھے اسی طرح خط میں روان سال جنوری میں سن یونیورسٹی کی طالبہ نائلہ رنگویج اور لیٹریچر میں ماسٹرز کرنے والی کئی طالبات کو ان کے ایک دو نہیں بلکہ کئی ٹیچرز کی طرف سے جنسی طور پر حرسان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وطن عزیز کے ایسے تعلیمی اداروں میں جنسی ایراسمنٹ کے واقعات رونما ہونا ہمارے معاشرے کے لیے بہت بڑا علمیہ ہے اور اس کی بنیادی وجوہات دین اسلام کی تعلیمات اور مشرقی روایات اور اقدار سے دوری ہے پس ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں استاد کے نام پر ایسے دھرندوں کو فوری طور پر کڑی سے کڑی سزا دلوائی جائے تو وہاں ہمیں بحیثیت مسلمان اور پاکستانی ہونے کے اپنے مذہب کی تعلیمات اور وطن عزیز کی روایات کا بھی پاس رکھنا ہوگا تاکہ اسلام کی بنیاد پر بننے والے اس پیارے ملک میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں دنیا اردو کا درخشان ستارہ رسال اردو ملک میں ایسے واقعات رایی جائے